پیٹرل پھر مہنگا ہونے والا ہے وزیر خزانہ نے آئی ایم ایف کی شرط مان لی ہے مفتا اسماعیل کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ پیٹرل پر سبسیڈی نہ دی جائے ہم اس سبسیڈی کے متحمل نہیں ہو سکتے عوام پیٹرل کے قیمتوں میں اضافہ کیلئے ہو جائیں تیار وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے آئی ایم ایف سے پیٹرل کے قیمتوں پر سبسیڈی ختم کرنے پر اتفاق کر لیا پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات جارہی ہیں سلسلے میں وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کی آئی ایم ایف کے اہددار جہاد آزور سے ملاقات ہوئی ہے وزیر مملکت آئیشہ غوث پاشا اور گورنر سٹیٹ بانک رضا باخر بھی ملاقات میں موجود تھے مفتا اسماعیل کا کہنا ہے کہ پیٹرولی مسنوات پر سبسیڈی ختم کی جائے گی کیول سبسیڈی کو برداز سے نہیں کر سکتے غریب بہت تارگیٹ سبسیڈی دینے کی ضرورت ہے وزیر خزانہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ سٹیٹ بانک کے خودمختاری کی شرط پوری کی جائے گی اور معاشی اصلاحات پر عمل درامت یقینی بنایا جائے گا سٹیٹ بانک کے خودمختاری اور معاشی اصلاحات متنازش شرائط نہیں ہیں ان پر عمل درامت ہر صورت کرنا ہے پاکستانی وفظی آئی ایم ایفو کام سے ملاقات میں اور اس پروگرام پر عمل درامت کا جائزہ لیا گیا پاکستان اور آئی ایم ایفو مذاکرات دوزشتہ کئی ماہ سے تارپل کا شکار تھے جو اب سابقی سپریل تک جاری رہیں گے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کی خبر نے عوام کو پریشان کر دیا شہریوں کی کیا تاثرات ہیں آئیے دیکھتے ہیں